اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ دعا کرنا تاتی ہوں جس راکمنٹس میں آپ میری خوصلہ افضائی کرتے ہیں اور میری ریسپس کو پسند کرتے ہیں آج میں گرتے بالوں کو لیے بہت زبردست سا آئل بناوں گی گھر میں جو کہ بہت ہی افیکٹیو ہے ہمارے بالوں کے لیے اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں تو چلیں جی سے مل کے بناتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی یہ آئل بنانے کے لیے میں نے پھول لیے چار یا پانچ یہاں پہ پھول ہے اور ہلکے جن کا سیزن آ چکا ہے یہ ہمارے گرتے بالوں کے لیے بیسٹ ہے اس کے ساتھ ہی میں نے تین جوے لیسن کے ایک ٹی سپون میں نے روز میری کا ایک ٹی سپون میں نے لونگ کا ایک ٹی سپون کلونجی ایک ٹی سپون میتھی دانا اور ایک پیاس چھلکوں سمیتھ یہ لے لیا ہے اب ہم اسے بنانا ساتھ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی خالص نالیل کا جو آئل ہے ایک پاؤ کے جتنا سب سے پہلے میں یہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے پھلکل لو فلیم پہ یہ کام کرنا ہے دم والی جو آگے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے یہ پیاز میں ڈال دوں گی چھلکوں سمیتھ اور اس کے ساتھ یہ باقی کی چیزیں دکھائی تھی جو میں نے آپ کو ابھی یہ پھول چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ باقی سلکی ہو چلے جائیں ہلکی آگ پہ ہم اس کو پانا رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی لونک آئل اس میں چلا جائے گا اس کے ساتھ ہی بادام آئل اس میں چلا جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں جی فلیم میں نے بلکل اتنی کی جتنی کہ ہم چاولوں کو جب دم دیکھتے ہیں تو وہ والی فلیم ہوتی ہے اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تب تک ہم اس کو پکایاں جب تک یہ ساری چیزیں اچھی طرح جل نہ جائیں اور ان کا جو سارا فلیور ہے وہ آئل منہ آج ہے اپنی دیر تک ہم اس کو پکائیں گے ہلکی آگ پہ کم از کم پندرہ میٹ لگے یہاں پہ دیکھیں جی آئل کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ میٹ ہو گئے اور ساری جو چیزیں وہ اچھی طرح جل رہے ہیں اب یہاں پہ میں چولا بان کرتی ہوں اس کو چھان لیتی ہوں اور شیشے کی بوٹل میں ہم اس کو ڈالیں گے میں اس کو چھانتی ہوں پھر ناپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی زبردر سا ہمارا ہیر فال کے لیے اور بال لمبے کرنے کے لیے آئل بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اسے میرے طریقے سے بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز میری ریسپیز کیسے لگتیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت صرف یا رکھیں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آنگی اللہ حافظ